یہ کہانی مظفرگر کے ایک گاؤں کی ہے جہاں اسلامی آ رہتے تھے جو نیک دل اور بہت مہنتی انسان تھے وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے علاوہ وہ تنخواہ پر بھی کام کیا کرتے تھے ایک دن وہ اپنے تین مہینے کی تنخواہ جو اس نے اپنے مالک کے پاس کھڑائی ہوئی تھی اور دو مہینے کی ایڈوانس تنخواہ اور چار چھٹیاں لے کر آ رہے تھے کیونکہ کال اسلامیہ کی شادی جو تھی اس طرح اسلامیہ کی شادی ہو جاتی ہے اسلامیہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے مہیک جو اس کی بیوی تھی وہ بھی اسلامیہ پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی اسلامیہ کی شادی کو پانچ ماہ ہو گئے تھے ایک دن اس کی بیوی مہیک نے اسے خوشخبری سنائی مہیک آج خیر تو ہے آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہو وہ نا آج آپ کے لئے خوشخبری ہے خوشخبری یہ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں یہو میں بابا بننے والا ہوں آج میں بہت خوش ہوں میں بابا بننے والا ہوں سنو سنو لوگو میں بابا بننے والا ہوں آج میں بہت خوش ہوں محق شرما کے اندر چلی جاتی ہے اور اسلامی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے ہی دن اور دنوں سے مہینے گزرتے گئے ایک دن اللہ پاک نے ایک پیاری سی بیٹی دی انہیں جس کا نام وہ چٹکی رکھتے ہیں چٹکی اہستہ اہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اسلامی اپنی بیوی محق اور بیٹی چٹکی کے ساتھ ہسی خوشی کے زندگی کے دن گزار رہے تھے اچانک ایک دن محق اپنے خامد کو کھانا دینے کے لیے آ رہی تھی کہ راستے میں اسے سامپ ڈس لیتا ہے اے ماں یہ کیا ہوا لگتا ہے مجھے سامپ نے ڈس لیا جلدی چلتی ہوں جا کر اسلامیہ کو بتاتی ہوں وہ جلدی جلدی چلتی ہے اور کھیتوں میں پہنچ جاتی ہے وہ اسلامیہ موجود نہیں تھے وہ ایک درات کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اسلامیہ کو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اور ادھر زہر اپنا اثر دکھانے لگ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے محق کی روپ پرواز کر جاتی ہے جب اسلامیہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محق درخت کے ساتھ لگی سو رہی ہے تو کہتے ہیں آپ کھانا لے آئیو سوری میں باہر گیا تھا تھوڑا لیٹ ہو گیا اس کے لیے سوری آپ جواب کیوں نہیں دے رہیو مجھے لگتا ہے سو گئیو کیا آپ نے رات کو نید نہیں کی تھی وہ محق سے باتیں کرتا رہا اسے کیا پتا تھا کہ محق آپ اس دنیا میں نہیں رہی جب محق کسی بات کا جواب نہیں دیتی تو اسلامیہ اسے ہلاتے ہیں تاکہ بیدار ہو جائے ہلانے کے باوجود بھی جب محق نہیں اٹھی تو اسلامیہ پریشان ہو گئے وہ نزدیک سے جاتے ہوئے ایک بزرگ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا بابا دیکھیں میری محق کو کیا ہو گیا یہ اوٹ کیوں نہیں رہی بابا بزرگ تھے اس نے اس کا معاینہ کیا تو اسے پتا چلا اسے تو سامپ نے ڈاس لیا اور یہ مار چکی اب یہ اس دنیا میں نہیں رہی تو یہی بات وہ اسلامیہ کو بتاتے ہیں اسلامیہ تمہاری بیوی کو ایک زہریلے سامپ نے ڈاس لیا یہ مار چکی یہ اب اس دنیا میں نہیں رہی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا محق مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی محق اٹھو اٹھا محق تم ایسا نہیں کہا سکتی تمہیں پتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تیرے بعد میرا کیا ہوگا کم از کم تم اپنی بیٹی چھوڑکی کے بارے میں تو سوچو اٹھا محق اٹھو اسلامیہ کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہستا کھیلتا پریوار تھا اچانک دکھوں کا گھر بن گیا اپنی بیوی کی وفات کے بعد اسلامیہ بہت دکھی رہنے لگے اب ان کا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا وہ اپنی بیٹی چھوڑکی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اس طرح پورے دو سال گزر گئے اسلامیہ دیکھو آپ دکھی اور پریشان رہتے ہو ہر وقت آپ کا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا اور آپ اپنی بیٹی چھوڑکی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے تو میں آپ کو مشورہ دے یہ دیتا ہو کہ آپ دوسری شادی کر لو ہائی یہ ہمت کیسے ہوئی تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو تم جانتے ہو کہ میں مہد کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا مجھے پتا ہے میں نے کوئی سنت کے خلاف بات نہیں کی اپنا نہیں تو اپنی بچی چھوٹکی کا ہی سوچو اسے کس بات کی سزا دے رہے ہو جب تم کام پر جاتے ہو بیچاری اکیلی رہ جاتی ہے اور تو اور ایک دن میں نے دیکھا جو آپ کے گھر کے باہر کھائی ہے اس میں گر رہی تھی اگر میں وقت پر نہ جاتا تو شاید آج چھوٹکی ہمارے ساتھ نہ ہوتی آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسلامیاں اس کی بات پر غور کرتے رہتے ہیں اور اگلے دن وہ شادی کر لیتے ہیں دیکھو میں نے شادی تم سے اپنی بیٹی چھوٹکی کی وجہ سے کی ہے خبردار اگر اسے دکھی کیا یا اسے نراز کیا اسے آپ نے خوش رکھنا ہے یہ کہتے ہوئے اسلامیاں وہاں سے چلا جاتا ہے کیا میں تمہاری نکرانی ہوں جو تمہاری بیٹی کی خدمت کرتی رہوں میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے چھوٹکی کے کام مجھ سے کراتے ہو صبح ہو جاتی ہے اسلامیاں کھیتوں میں چلے جاتے ہیں اور اس کی دوسری بیوی جس کا نام مہدوری ہے وہ سوئی رہتی ہے اور ادھر چھوٹکی بہت بوکھی ہوتی ہے کیونکہ آج اسے کوئی کھانا جو نہیں ملا شام کو جب اسلام واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مہدوری ابھی سوئی ہوئی ہے وہ اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے تم ابھی تک سوئی ہوئی ہو تم نے بچی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا میں یہ سب برداشت نہیں کروگا میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں ورنہ کیا ورنہ بتاؤ ورنہ کیا تم کیا کر لوگے چھوڑ دوگے نا تو چھوڑ دو بے 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 آپ مت لڑو چھوڑو لوگ کیا کہیں گے آپ ہی چپ کر جاؤ اسلامیہ غصے سے وہاں سے چلے جاتے ہیں آپ وہ گھار گھار نہیں وہ ایک جہنم بن چکا تھا آئے دن لڑائی جگڑے ہوتے رہتے تھے مہدوری چٹکی پر بھی تشدد کرتی اور چٹکی اپنے بابا کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑھنے دیتی تھی وہ چاہتی تھی کہ گھر میں سکون رہے وہ پرداش کرتی رہے ایک دن چٹکی کو بھوک لگی ہوئی تھی وہ جنگل میں گئی تاکہ کچھ پھال توڑ کر کھا سکے وہ ابھی جنگل میں پہنچی ہی تھی کہ اچانک بھوک کی وجہ سے اسے چکر آنے لگ جاتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے دراخت پر بیٹھی ٹونی چیڑیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ندی پر جاتی ہے تھوڑا پانی لاتی ہے اور چٹکی پر پھیک دیتی ہے چٹکی کو ہوش آ جاتا ہے تو ٹونی چیڑیا اسے کہتی ہے تم کار ہو بیٹھی تم کار ہو وہ یہاں کیا کر رہی ہو میرا نام چٹکی ہے اور میں ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہوں مجھے موک لگی تھی میں کچھ پھل لے گئے آئے تمہارا نام کیا ہے میرا نام ٹونی چیڑیا ہے میں اس سنگل میں رہتی ہوں لیکن ٹونی چیڑیا ہے لیکن ٹونی چیڑیا ہے اس سنگل میں کچھ پھیک دیتی ہے کیا یہ سب آپ کے ماں کو پتا ہے میرا ماں نہیں وہ ماں نہیں میرا ماما نے دوسری شامدی کی تھی لیکن وہ مجھے پہل کرتی ہے اور آپ کے ماما اسے کوچی نہیں کہتے لہما ہے اسے آپ کا پتا نہیں وہ نہیں جانتے میں اسے نہیں بتاتی میں چاہتی ہوں کہ ہر میں جھکرا اور شوق نہ ہوں میری بچی آج سے تو مجھے اپنی ماں سمجھو آپ کا جب بھی بیل کرے یہاں آ جانا آو ماتے میں کچھ پھل سمجھو دیکھو اسلام میاں میں تمہیں کل تک کا ٹائم دیتا ہوں اگر آپ نے میرا کام نہ کیا تو کل میں آپ کی فصلوں میں حل چلا جوگا دیکھو گاموں میاں مجھ پر رحم کرو میرے پاس ابھی پیسے نہیں میں جلدی کوشش کرتا ہوں میں تمہیں تمہارا کار چکا دوگا مجھے کچھ دنوں کا وقت تو دو مہربانی کرو اللہ کا خوف کرو دیکھو اسلام میاں میں کچھ نہیں جانتا مجھے کل تک میری رکھا مل جانے چاہے وارنہ میں آپ کی زمین پر قبضہ کر لوں گا ایک دن چٹکی گھار میں موجود ہوتی ہے اس کے بابا آتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ گاموں کی کہی ہوئی بات اسے پریشان کر رہی ہوتی ہے بابا بابا کیا آپ پریشان ہیں بابا آپ مجھے بتائیں آپ پریشان کیوں ہیں نہیں تو نہیں تو میں تو پریشان نہیں ہوں ایسی کوئی بات نہیں مادوری مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے تم اپنے زیور مجھے دے دو تاکہ میں وہ گاموں کو دے سکو میں نے گاموں سے دوسری شادی کے لیے کاز لیا تھا اس کی رکم پر سود لگتا رہا آج وہ رکم بہت زیادہ ہو چکی ہے اس ٹائم میں وہ ادا نہیں کر سکتا اور گاموں لینے کے لیے اتاولہ ہو رہا ہے تم مجھے اپنے زیورات دے دو میں فصل پر تمہیں نئے زیورات نئے ڈیزائن کے ساتھ بنوا کر دے دوں گا میرا وعدہ ہے تم سے میں کسی صورت اپنے زیورات تمہیں نہیں دوں گی چاہے تم مجھے طلاق بھی دے دو تم نے کاز لیا تھا تم ہی ادا کرو میں ادا کیوں کروں میری طرف سے آپ کو انکار ہے میگم تم سمجھتی کیوں نہیں اگر ایسا نہ کیا تو ہماری زمین چلے جائے گی اگر زمین چلے گئی تو روزی روٹی کیسے کریں گے بھار میں جاؤ تم سب اور تمہاری زمین مجھے تم سے کیا میں اپنے زیور کسی صورت تمہیں نہیں دوں گی مہدوری یہ باتیں غصے سے کر رہی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ باہر چھٹکی سون رہی ہوتی ہے اگلے دن جب چھٹکی جنگل جاتی ہے ٹونی سے ملنے تو وہ پریشان ہوتی ہے ٹونی اس سے پوچھتی ہے چھٹکی آج ہے تو ہے تمہارا تیہرہ اترا ہوا ہے تم پریشان نہ کرے ہی ہو بتاؤ کیا بات ہے نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا میں پریشان تو نہیں ہوں نہیں تم پریشان ہو مجھے سچ سچ بتاؤ تمہیں میری کسا مجھے سچ سچ بتاؤ ٹونی چڑیا کے اسرار کرنے پار چھٹکی اسے سب کچھ بتاتی ہے تم پریشان نہ ہو آؤ میرے سار چلو میں تمہاری کچھ بتاتی ہوں ٹونی چڑیا چھٹکی کو ساتھ لے جاتی ہے اپنے گھونسنے سے وہ ایک چراغ گراتی ہے اور کہتی ہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ جب آپ کو کچھ ضرورت ہو اسے رگڑنا ایک جن حاضر ہو جائے گا تم جو مانگوگی وہ پورا کرے گا ساتھی میں یہ سب تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا تم آزمالو ابھی سے اب اسے تو ایسا رگڑو تمہیں پتا چل جائے گا تم اسے آزمالو ٹونی چڑیا کی بات مانت ہوئے چھٹکی چراغ کو رگڑتی ہے مجھے کام بتاؤ مان کیا کروں مجھے کچھ رکم چاہیے دلا دو پلیز اے لڑکی بس اتنی سی بات کے لیے مجھے بھولایا بتاؤ تمہیں کتنی رکم چاہیے مجھے یہ تو پتا نہیں بس مجھے رکم چاہیے جن جادو کرتا ہے اور بہت سی رکم حاضر ہو جاتی ہے اور جن چھٹکی سے کہتا ہے جتنی اٹھا سکتی ہو اٹھا لو ادھر زمینوں پر گابو قبضہ کر رہا ہوتا ہے چھٹکی پہنچتی ہے اور اپنے بابا کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بیگ دیتی ہے اس کے بابا بہت حیران ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں بیٹا یہ رکم تم کہاں سے لے کے آئی ہو مجھے بتاؤ یہ پیسے تمہیں کہاں سے ملے میں آپ کو سب بتاتی ہوں پہلے گامو کو جو رکم دینی ہے دے دو اور اسے چلتا کرو اسلام گامو کو رکم دیتا ہے اور گامو وہاں سے چلا جاتا ہے تو چھٹکی اپنے بابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور اس کے بابا بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ چھٹکی میں برداشت اور نیک نیتی تھی بے شک عمال کا دار و مدار نیک نیتی پر ہوتا ہے اِنَّمَا الْعَمَالُ بِنْنِيَتِ عمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے پیارے بچوں ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہو تو پولیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں جواب دیں تو مانے میں آج کے پانچ سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں پہلا سوال چھٹکی کی ماں کی وفات کیسے ہوئی سوال نمبر دو چراغ کو رگننے سے اس میں کیا نکلا سوال نمبر تین اسلم کو نوٹوں سے بھرا بے کون دیتا ہے سوال نمبر چار چھٹکی کی سہیلی چڑیا کا نام کیا تھا سوال نمبر پانچ دوسری شادی کے لیے اسلم کیسے رکم لیتا ہے یہ پانچ سوال ہیں آج کے جو جواب آپ نے دینے ہیں کمنٹ میں جا کر ساتھ میں اپنا نام بھی لکنا ہے تو میری نیکسٹ ویڈیو میں جو ان کے جواب دے گا ان کے نام پکارے جائیں گے بے شک ساتھ میں آپ اپنا ایڈرس بھی لکھ سکتے ہیں اور میری جو کل ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس پر جو جواب ہیں وہ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں آگے بتانے والا ہوں تو ہاں جی بچوں میری پچھلی جو ویڈیو تھی رانی چیڈیا نے جنگل کو جلنے سے بچایا جن لوگوں نے دیکھی ان کا بہت بہت شکریہ اور اس میں آپ سے پانچ سوال کیے گئے تھے جو جینیس ہے انہوں نے جواب دیئے ہیں ایک تو کوٹا دوسرے جواب دیا ہے ہاں جی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا جی میل ہے ان کی اور نام ہے اس کا محمد حصیب محمد حصیب نے پانچ سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہیں اور دوسرے جو ہمارے جینیس ہیں وہ پی ٹی آئی زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا تو انہوں نے سوال سمجھا نہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ماتچس کا کوئے نے کہا حالانکہ ہمارا سوال تھا کہ ماتچس کون لیا وہ بھی کوئہ لیا چلو وہ بھی عام جواب صحیح ملتے ہیں پی ٹی آئی زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد یو آر جینیس اور حاجی انٹرٹینمنٹ محمد حصیب اجاز یو آر آر جینیس تو ہاں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں